اور کسابتیں دور ہونے کے نتیجے میں اس میں لطافت آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عبادات اور نیکی کا ایک کامبینیشن اپنے لیے تیار کر لیں اور وہ ہمیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہمیں کسی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ کامبینیشن رب تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں تیار کر کے دیا ہوا ہے وہ کتابی شکل میں بھی ہے قرآن پاک ہمارے پاس ہے اور عملی صورت میں بھی ہے اور وہ ہے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ تیمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرض نماز مسجد میں ادا فرماتے تھے باقی نماز جتنی بھی ہے آپ پریویسی میں ادا فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک میجر ایمفیسس دکھائی دیتا ہے میں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ سلوک پر ہے لیندین ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ ایٹیچوڈز اس پر میجر ایمفیسس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ مہربان تھے دوسروں کے لئے اور اس مہربانی کے تعلق صرف اپنوں تک نہیں تھا اپنی امت کے لوگوں تک نہیں تھا بلکہ دشمنوں کے لئے بھی اتنی ہی مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ عبادات کرتے ہیں یقیناً اس کا ثواب ملتا ہے اس کا عجر ملتا ہے اور ہمیں کرنی چاہیے اس لئے کہ جو عبادت ہے وہ حق ہے رب تعالیٰ کا ہم پر اس لئے کہ وہ ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے اور رب بھی ایسا جو بے پناہ مہربان ہے معاف فرمانے والا ہے لیکن جو چیز ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی وہ وہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں میجر ایمفیسز دکھائی دیتا ہے وہ ہے ہمارے رویے اور ہمارے طور طریقے جو ہم خلقِ خدا کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں وہ نیکی ہے اگر ہمارے رویے قرآن کی بتائی ہوئی حدود میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹ کیے ہوئے میار کے قریب کہیں پہنچتے ہیں یا کم سے کم کوشش ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کر لیں تو وہ نیکی ہے کوئی عبادات اور نیکی کا کامبینیشن ہماری روح کو لطافت کے اس مقام پر لے جائے گا کہ جب وہ ہمارے جسم کے قید سے آداد ہوگی تو اس روح کو جو مقام ملے وہ جنت کا ہو چگہ موسیقی